حال ہمیں الیکشن کیمپینی کے دوران دو شخص جو تلنگانہ کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر جو ہے میں ہمارے محبوب عالم خان صاحب کے بارے میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب عالم خان صاحب آپ ایک خاندانی نواب ہیں جب آپ اپنے آپ کو خاندانی نواب کہتے ہیں تو آپ کی لینگویج بھی جو ہے نوابی خاندان جیسی ہونا چاہیے ایک ہندوستان کا سینئر ایک ہندوستان کے سینئر چیف منسٹر ایک سینئر خائد تو پکڑ کے آپ جو ہے لینگویج میں جو ہے جھوٹا بولنا یا کچھ بولنا یہ آپ کے لئے شعبہ نہیں دیتا کیونکہ آپ اگر کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو تین انگلی آپ کے طرف بتا رہے ہیں سب میں پہلے دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے جھوٹ کہا سی ایم صاحب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں دیکھئے الیکشن میں اگر کچھ وعدے کرتے ہیں اس میں صرف ناگزیمم جو کام ہوتے ہیں اگر ایک اکام اگر نہیں ہوا تو اس کے کچھ وجہات ہوتے ہیں ایسا انہوں نے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کے بارے میں ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کے بارے میں چیف منسٹر جنب کیسیار صاحب کا دلی صاف رکھے نیئے صاف رکھے وہ اسمبلی میں اور کونسیل میں جو ہے بل پاس کر کے سنٹرل گورنمنٹ بھی بھیج دیا گیا حکومت جو ہے بی جے پی کی رہنے کی وجہ سے ریزرویشن کا بل پاس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم کو بی سی کوٹھا بڑھانے کے بعد ریزرویشن کو عمل کرنے کے لیے کیسیار صاحب کا یہ منصوبہ بانا تھا حکومت بی جے پی کی نگر نہیں ہوتی اگر کیسیار صاحب کی ہم خیال حکومت ہوتی اگر کیسیار صاحب کی مدد سے اگر سنٹرل گورنمنٹ میں حکومت اگر بنتی تو کیسیار صاحب برابر ریزرویشن کو دیتے ہیں کیسیار صاحب آج بھی اس بات پر خائم ہیں تو میں محبوب عالم خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس بنیاد پر کانگریس کا سپورٹ کر رہے ہیں اس کا ایک جواب دیجئے آپ ٹھیک ہے آپ کیسیار صاحب کو جو ہے ٹویل پرشنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں اور کالیجز بند ہو گئے بول رہے ہیں تو ایک ٹویل پرشنٹ کے بارے میں آپ کو میں ریزرویشن کے بارے میں کلیئر کر دیا دوسرا کالیجز کے بارے میں جو آپ بول رہے ہیں وائی ایس راج شکریڈی کی حکومت میں فیس ریمبرسمنٹ کا جو سکیم ہوا تھا بہت سے انجینئرنگ کالیجز جو ہے جن کے پاس سٹرکچر نہیں ہے جن کے پاس فیکلٹیس نہیں ہے بہت سے لوگوں کے پاس پچاس طلبہ اگر ہے تو ان کو دو سو تین سو نام رکھے جو ہے فیس ریمبرسمنٹ لے کے جو ہے سکیم کر رہے تھے کے سی آر صاحب ایڈوکیشن کے معاملے میں بہتی سٹینڈیٹ مینٹین کرنا تعلیمی میدان میں کسی کے ساتھ کامپرومیس نہیں ہوئے کے سی آر صاحب بہت سے لوگوں کا تی آر ایس میں کام کرنے والے ملسیز کے بھی کالیجز کلوز ہوئے جیسا پلہ رائی شوڈی صاحب کا کالیج ہے ہمارے محبوب نگر میں جی پی ایم سی کالیج ہے جن کے پاس سٹیکچر نہیں رہنے کی وجہ سے بہت سے پولٹری فاروں میں انجینرین کالیجز کھلے ویسے کالیجز کو بند کیا گیا اس کے علاوہ میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار بول رہے ہیں کہ آپ ایسے کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا نشان ہاتھ ہے وہ خونی ہاتھ ہے پورے ہندوستان میں فسادات کرنے اور کانگریس کا ہاتھ آپ ایسے ہاتھ کو جو ہے خونی ہاتھ کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے تیلنگانہ کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے جو کانگریس کے دور میں ٹیررس ایٹ کے تحت کئی مسلمانوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا آپ جب کہاں تھے کئی مسلمانوں کو فسادات میں ختم کر دیا گیا جب کہاں تھے آپ کانگریس کے دور میں کئی چیزوں کو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تعلیم ادارے نہیں کھولے گئے قیس قیمت نہیں لگے جب آپ آواز کیوں نہیں کریں آج آپ کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ اگر کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی اختیار ہے ہم اس میں نہیں بولیں گے لیکن آپ تلنگانہ کے مسلمانوں کو جو گم رہا کر رہے ہیں وہ آپ کو شبہ نہیں دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دس سال میں آپ بول رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کیسیار صاحب کچھ نہیں کیے آپ سمیں پہلے نوٹ کیجئے میرے سوال کا جواب آپ دیجئے آپ بڑے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آج بھی کیسیار صاحب ہم کو پارٹی میں یہ سکھائے ہیں کہ کسی بڑوں کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرنا لیکن اخلاقی دائرے میں ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں ہم چاہے تو ہم بھی بہت جواب دے سکتے ہیں آپ کو لیکن یہ اخلاقی دائرے میں اگر دوبارہ پھر کیسیار صاحب کے تعلق سے اگر آپ پھر غلط بولیں گے تو ہم بھی ہماری لائنگویج کو بھی غلط کرنا پڑے گا سمیں پہلے سوال آپ سے ہے کہ تیلنگانہ حکومت بننے سے پہلے متحدہ اندرہ پردیش میں ہمارے مسلمانوں کے لئے کتنے ادارے تھے آپ اس کا جواب دیجئے دوسرا جو ہے شادی مبارک کے تحت کانگریس کے دور میں اسکیم جوتی اس کے لئے کیا خرچہ کرے وہ جواب دیجئے بیرینی ممالک میں جا کے جو طلبہ ہمارے پڑھ رہے ہیں اس کے لئے کانگریس کے دور میں کیا خرچات ہوئے کتنے لوگ بھیجئے وہ اس کا جواب دیجئے اور مکہ مسجد بلوست میں کتنے مسلمانوں کو اندر ڈالا گیا تھا کتنے مسلمانوں کو جیل بھر دیئے تھے کیا وہ صحیح سچ ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دیجئے کیسی آر صاحب حکومت بننے کے بعد سب میں پہلے مسلمانوں کے گھروں میں تعلیم ہونا بلکہ تیمبری جیسے ادارے دو سو چار سکولز کھولے کیا اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں دوسری بات شادی مبارک کے تحت دو لاکھ پچھتر ہزار غریب لڑکیوں کی شادی حکومت تلنگانہ کیسی آر صاحب کے حکومت میں ہوئی کیا اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تیسری بات سی ایم اوور سی سکولرشپ جو تین ہزار دو سو اسی طلبہ امریکہ لندن فرانس جرمنی آسٹریلیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اتنے سارے کام جب کانگریس میں نہیں کیے کیسی آر صاحب کرے ہیں تو آپ کیسی آر صاحب جو کام کرے ہیں وہ بولیے جو نہیں کرے ہیں وہ بول رہے آپ جو دو چیزیں آپ بول رہے ہیں اس کو آپ جو ہائلٹ کرے گے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے وہ غلط ہے تو اس چیزوں کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تی ایر ایس حکومت جو ہے متحدہ آپ تلنگانہ میں دیکھ لیجئے آپ ہم نے گیارہ ہزار روپے گیارہ ہزار کروڑ ہم نے خرچ کیے ہیں آخیت کے اوپر چاہے وہ ایڈوکیشن میں فیلڈ میں ہو چاہے وہ ویل فیر سکیمات میں ہو پھر یہی کام کانگریس والے کیوں نہیں کرے آپ کے بازو میں جو ریونت ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں پی سی سی ایڈکشن ان کو پوچھیں آپ آپ کی عمر کدھر ہے آپ جو ہے ایک سینئر خائد سینئر پولٹیشن کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں جو آپ کے بازو میں بیٹھے ہوئا ہے وہ ایک رسس کا آئیڈانیجی اجمی ہے وہ خود خوب لہا اپ ان کو بھی رسس کے اجمی کو بازو بٹھا لے کے آپ کلنگانہ کے مسلمانہ کے مشتقیل کے بارے ہم بات کر رہے ہیں بڑی حسی آ رہے ہیں آپ کے پر کہ لوگ ہس رہے ہیں آپ کے پر یہ عمر میں خان سابہ ایسا کیوں بات کر رہے ہیں ملکہ لوگں ہس رہے ہیں آپ کے پر یہ عمر میں اللہ اللہ کر کے آپ جو ہے ہے جو حقیقت کو بیان کیجئے میں آپ سے ادباً اپیل کرتا ہوں دوبارہ آپ ہمارے چیف فنیشر کے سی آر صاحب کے تعلق سے آپ لہجہ صحیح رکھئے جو حکومت کے جو کام ہے اس کو بولیے جو نئے ہوئے اس کو بولی ہم مانتے ہیں لیکن لانگویج اخلاقی ڈائرے میں رہے کیا بات کیجئے تو ٹھیک رہے گا دوسری بات امران پرتاب گری جو یو پی سے آکے جو دنگانہ میں جو ہے بہت بڑے